اسلام علیکم ریاض خان لیازی کرکٹ ٹاکس کے ساتھ آج ہم انڈین سکارٹ کے اوپر ڈسکشن کریں گے جو کہ اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ورڈ کپ کے لیے انانونس ہو چکا ہے ہم سب سے پہلے انڈین ٹیم کے وہ پلیئرز جو کہ ٹیم میں حصہ بنا سکے ہیں اپنا ان کا نام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد ان پلیئرز جن دوسرے پلیئرز کے ساتھ مقابلہ تھا ان کے نام ہم ظاہر کریں گے آپ کے سامنے اور کون سے پلیئرز اپنی پوزیشنز کو اپنی ٹیم میں جو ان کی سیلیکشن ہوئی ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کون سے پلیئرز اس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں تو سب سے پہلے ٹیم آپ کے سامنے رکھ دی جائے ٹیم کیپٹن ہیں روحیت شرما وائس کیپٹن ہیں کیل راہول بیٹرز میں ویرات کولی سوریا کمار جاتو ریشاپ پرنٹ دینیش کارتک دیپک خودہ شامل ہیں آل راونڈرز کی بات کی جائے تو ہردیک پانڈیا اور اکشر پٹیل شامل ہیں سپینڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو جسویندرہ چاہل اور روی چندرن آشوند شامل ہیں فاسٹ پولرز کی بات کی جائے تو جسپریت بومرا بھوینیشور کمار ہرشدیب سنگھ اور ہرشل پٹیل شامل ہیں اب ہم ریزرف پلیئرز جو سٹینڈ بائی پلیئرز جو ہیں ان کے بھی نام آپ کے ساتھ شیئر کر لیں ان میں محمد شمی روی بشنوئی شریس آئر اور دیپک چاہر شامل ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیلیکشنز جو ہی ہیں اس میں کون کون سے کانٹینڈرز تھے اور ان میں سیلیکشنز کو جسٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا سب سے پہلے فاسٹ بولرز کی بات کر لی جائے تو اس میں ارشدیب سنگھ اور ہرشل پٹیل کی سیلیکشن کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جسٹیفائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ان کے مقابلے میں جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو محمد شمی کا بہت نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے دیپک چاہر کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ محمد سیراج ہیں شردل تھاکر ہیں یہ ایسے فاسٹ بولرز ہیں جو کہ کنٹینڈرز تھے اپنی سیلیکشن کے لیے اگر ہم اب ان کی تھوڑی سی پرفارمنسز اور ان کے ریکارڈز کے اوپر نظر دڑائیں تو ارشدیب سنگھ تو ان کو تو ویسے ہی ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے اور وہ ایڈوانٹیج ہے ان کا لیفٹ آرم میڈیم فاسٹ بولر ہونا تو لیفٹ آرم ایک ویریشن لے کر آتا ہے ایر ٹیم کے اندر تو اس وجہ سے ان کی سیلیکشن جسٹیفائی کر رہی ہے ہرشل پٹیل اور دیپک چہر میں ایک سٹرونگ مقابلہ تھا کمپیٹیشن تھا ان کی چونکہ انٹرنیشن اپیرنسز بھی تھوڑا سا ہی ڈیفرنس ہے وکٹس میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور ان کی ایکانویز میں بھی تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہرشل پٹیل کی ایکانوی جو ہے وہ 8.58 ہے جبکہ دیپک چہر کی جو ایکانوی ہے it is 8.2 تو I think دونوں میں سے کسی بھی پلیئر کی سیلیکشن ہو جاتی ٹیم میں تو وہ جسٹیفائی ہی کرتا بکوز تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو اتنے مارجنس موجود ہوتے ہیں تو I think ہرشل پٹیل کی بھی سیلیکشن میریٹ پر ہی ہے اب اس کے ساتھ جو دوسرے پلیئرز ہیں جیسے کہ محمد سیراج ہیں محمد شمی ہیں یا شردر تھاکور ہیں اب ان پلیئرز کی بات کی جائے تو ان کا بھی انٹرنیشنل ایکسپیرینس ویسے تو محمد شمی کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے ٹیسٹ میچز کافی کھیلے ہیں لیکن جب ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اتنی ہی میچز کھیلے ہیں جتنے کے باقی پلیئرز اب تک کھیل چکے ہیں تو ان کا جو میجر جو رول ہے ان بولرز کا وہ ایکانومی وائز ہے کہ ایکانومی کی وجہ سے یہ شاید اپنی سیلیکشن ٹیم میں نہیں بنا سکے ہیں کیونکہ ان کی ایکانومیز کافی زیادہ ہیں ہم اگر بات کریں شردر تھاکر کی تو ان کی ایکانومی 9.2 ہے محمد شمی کی بات کی جائے تو وہ 9.5 ہے اور محمد سیراج کی بات کی جائے تو وہ 10.5 ہے جو کہ ہائی ایکانومیز ہیں جو کہ ٹیمز افورڈ نہیں کر پائیں گی اتنے بڑے لیول کی اوپر اتنا بڑے ٹورنمنٹ کے اندر بھی تو میرے خواہ میں فاسٹ بولرز کی سیلیکشن بڑی ہی میرٹ پر اور اچھی ہوئی ہے سپینڈ اپارٹمنٹ کی بات کی جائیں تو چاہل کی اوپر تو کوئی کوشش مارک نہیں ہے آشون کی اوپر ایک تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک کنٹینڈر ہیں میں ان کا نام لوں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اور ان کا نام ہے لیفٹ آم رس سپینڈ بولر کلدیپ یاداب کلدیپ یاداب ایک بہت ہی منجھے ہوئے اور بہت ہی اچھے سپینڈ بولر ہیں اور یہ بھی چونکہ لیفٹ آم ہے تو تھوڑی اور ویریشن ٹیم کے اندر آ جاتی باننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کی اگر سیکشن ہو جاتی تو آشون بہت پرانے پلیئر ہیں ان کا ایکسپینڈ بھی بہت زیادہ ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جنگ بلر کلدیپ یاداب ان کو اگر جگہ ملتی تو یہ ونڈرز کر سکتے تھے ورلڈ کپ کے اندر ٹوئنٹی فائف میچز میں انہوں نے فورٹی فور وکٹس لے رکھی ہیں ایکسپینڈ بھی ایکسپینڈ بھی ایکسپینڈ بھی ایکسپینڈ بھی ایکسپینڈ بھی ایکسپینڈ بھی انہوں نے جو تھوڑے میچز کھیل کر زیادہ وکٹس لے رکھی ہیں تو وہ بھی ایک اچھی ایوریز بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک چیز مس ہو گئی ہے انڈین سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے وہ یہ قدیب یاداب کی سیلیکشن ہے ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں بیٹرز کی طرف تو میرے خیال میں صرف ایک ہی بیٹس مین ایسے ہیں جن کی سیلیکشن کے اوپر تھوڑی سی کوشٹر مارکس ہیں وہ ہیں دیپک خودہ اب ان کے ساتھ کانٹینڈرز کون کون سے تھے جو بڑے نام سامنے آرہے ہیں ان میں شریس آئر کا ایک نام ہے اور دوسرا سنجو سامسن کا نام ہے اب سنجو سامسن اور شریس آئر کا چونکہ انہوں نے آئی پیل بھی بہت کھیلی ہے ڈومیسٹک کرکٹ بھی بہت زیادہ کھیلی ہے تو آئی تھنک ان دونوں کے ایکسپیرینس ایس کمپیرڈ تو دیپک خودہ زیادہ ہے ہم بات کر لیتے ہیں ان کے سٹیٹس کی اوپر تو دیپک خودہ نے اب تک ٹویل میچز میں ٹو نائنٹی تھری رنز بنائے ہیں فورٹی ٹو کی ایوریج سے اور ان کا سٹرائک ریٹ ہے وان ففٹی سکس شہرس آئیر کی بات کی جائے تو فورٹی سکس میچز میں وان تھوزن تھرٹی رنز اٹن ایوریج آف تھرٹی تھری ویڈا سٹرائک ریٹ آف وان تھرٹی سیون ان کے مقابلے میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں سنجو سیمسن کی تو سنجو سیمسن نے سکسٹین اپیرینسز ان کی ٹویٹی انٹرنیشن میں انہوں نے ٹو نائنٹی سکس بنے ہیں اٹن ایوریج آف ٹویٹی ون وچیس آف لیس آر یو can say ایتز بیلو مارجن وچیس ٹویٹی فائی اور ان کی جو سٹرائک ریٹ ہے دیت ایتز وان تھرٹی فائی اب تی ٹویٹی انٹرنیشنز میں آپ کی ایوریج جتنی میٹر نہیں کرتی جتنا کی آپ کا سٹرائک ریٹ کرتا سٹرائک ریٹ آرموست تینوں پلیئرز کا اچھا ہی ہے لیکن اگر ایکسپینیس کو دیکھا جائے تو شریس آئیر جنہوں نے انٹرنیشن کرکٹ کھیل رکھی ہے جبکہ دوی پک خودہ جو کنٹینڈر ہیں جنہوں ٹیم میں سلیکشن ہو چکی ہے تو انہوں نے صرف ابھی تک ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن کرکٹ کے لئے ہے تو میرے خیال میں یہاں پر شریس آئیر کی جگہ بنتی تھی تو اب ہم ایک جائزہ لے لیتے ہیں انڈین ٹیم کا جو کہ ہر وقت ہر بڑے ٹورنمنٹ میں ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بہت سٹرانگ ٹیم ہوتی تو پتہ چلے گا کہ اس ٹیم نے کیا کیا ہے تو میرے نزدیک انڈین ٹیم کے جو سیلیکشن ہوئی ہے اس میں دو پلئیرز جو ہیں ان کی جگہ اگر دوسرے دو پلئیرز ہوتے جو میں سجسٹ کر رہا ہوں تو یہ ایک بہت اچھی ٹیم ہوتی روی چندرن آشون سکوٹس کو بھی ڈسکس کریں گے کیا میرٹس ہیں کیا ڈی میرٹس ہیں تو انشاءاللہ سٹے ٹیون ٹو ٹرکیٹ ٹاکس وید ریاض خان نیازی اللہ آف 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 آف